مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے معاملات پر مایوز ذرائع کے مطابق عبدالغفور حیدری نے سربراہ پی ڈی ایم کو شاہد خاکان عباسی سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی سپریم کورٹ میں انہیں پچتر دس کا زمنی الیکشن کیس کی سمات بیس پریزائیڈنگ افسران پولیس سکوٹ کے ساتھ لا پتا ہو گئے جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس جسٹس منی بختر نے کہا کہ موجودہ اپیل میں موبائل ریکارڈ یا ڈیٹا کا کس طرح جائزہ لیا جا سکتا ہے پریزائیڈنگ افسران کا موبائل ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کسی منصوبے کی بات نہیں کی چینی ماضی میں بھی مہنگی ہوتی رہی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ دار صرف شگر ملز نہیں ناجائز منافع خور بھی ہیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس کہا ایف آئی اے سکتا مافیا کے خلاف بارہ سے زائد ایف آئی آر درج کر چکی ہم سب ان آٹھ دس لوگوں کے یرغمال ہیں جن کے خلاف کارروائی ضروری ہے ایسن اقبال کا رد عمل کہا ناٹک کیا جاتا ہے آٹھا اور شگر مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے نیاب کو جررت نہیں کہ کسی وزید کو گرفتار کر سکے حکومت کے پاس معاشی ٹیم ہے نا تجربہ غیر میاری سٹنڈ کے سپریم کورٹ نے نیاب کو پرائسنگ کمیٹی کا ممبر بنانے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ملک بھر میں غیر میاری سٹنڈز استعمال ہو رہے ہیں امراض قلب کے معاملات کو نا تجربہ کار ماہرین پر چھوڑ دیا کیا ہے عدالتی احکامات نائی سی بی کی سفارشات پر عمل نہیں ہو رہا قومی اور صوبائی ہیلتھ کمیشن سبراہان صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف اور دیگر ملزمان کی جوڈیشل لیمان میں چودہ روز کی توسی کر دی پندرہ ایرپل کو حمزہ شہباز اور دیگر کو پیش ہونے کا حکم احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف سے حمزہ شہباز آزم نظیر تارڈ اور عطا تارڈ کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر مشاورت اپوزیشن لیڈر نے مختلف امور پر ہدایات جاری کی پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک سے پابندی ہٹا دی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو اچھے اور برے میں تفریق کریں لیکن غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے اور دھنوں کی مالا جبتے بول بیٹس کے سٹیج پر ایک اور نیا ٹریک نمبر ریلیز ہو گیا چٹہ کوکڑ بنے رہے تھے معروف گلوکار زین بلوچ اور مہگل کی کھنکھناتی آواز بنجابی پاپ ری مکس نے عوام کو دیوانہ بنا ڈالا سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گیا جبکہ عوام نے میوزک انڈسٹری میں حلسل مچانے والے بول بیٹس کو منپسند پروگرام قرار دیتے ہوئے چٹہ کوکڑ کو سپر ہٹ سانگ قرار دے دیا لاکھوں لوگوں نے اسے لائک اور شیئر بھی کیا